بسم اللہ الرحمن الرحیم دیلی سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ دیلی میں کل بڑا حملہ ہونے والا ہے بھارتی خوفی ایجنسیوں کی رپورٹ نے پوری دیلی بلکہ پورے ہندوستان میں کلبلی مچا دی ہے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کے یوم ایجنسی یعنی پندرہ اگست کو ہندوستانی درالحکومت نئی دیلی میں لال قلعہ پر حملہ ہو سکتا ہے بھارتی خوفی ایجنسیوں نے اس بات پر علیت جاری کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آوار اہوانستان کے پاسپورٹ پر بھارتی درالحکومت میں داخل ہو سکتے ہیں بتایا گیا ہے کہ لال قلعہ کے تین کلومیٹر کے دائرے میں اسکریت پسند مبجنا طور پر حملہ کر سکتے ہیں بھارتی سکوٹی ایجنسیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسکریت پسند سیور گھٹے اور دیگر راستوں کا استعمال کر کے حملہ کر سکتے ہیں ہندوستانی ایجنسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تین سے چار اسکریت پسند نئی دیلی میں داخل ہو سکتے ہیں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ سکوٹی ایجنسیوں نے کچھ مشکوک فون کالز انٹرسپٹ کی ہیں جن کے بعد اس ارادے کی تصدیق ہو سکتی ہے بھارتی ایجنسیوں کی بگلاہر دیکھیں اس نے یہ بھی کرا دیا ہے کہ باکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی مبینہ طور پر لکھنو دیلی اور غازی آباد میں حملے کروا سکتی ہے آئی ایس آئی کے خوف پورے بھارت میں چھایا ہوا ہے بھارت کی خوفی ایجنسیاں آئی ایس آئی سے اتنا کیوں گھبر آ رہی ہیں کہ اس پر جھوٹے الزمات لگائے جا رہے ہیں کہ بھارت ایک مرتبہ پھر جیلی حملے کروا کر اس کا الزام پاکستان کی خوفی ایجنسیوں اور پاکستان پر لگانا چاہتا ہے بھارت کا یہ منصوبہ بے نکاب ہو گیا ہے کیونکہ بھارت پوری دنیا کی توجہ کشمیر کے مسئلے سے اٹھانا چاہتا ہے